السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مردے سنتے ہیں ہم لوگ قبرستان یا مزارت پر جاتے ہیں تو قبر والے ہمیں پہچانتے بھی ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے صحیح ہے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے ناظرین مردوں کا سننا قرآنی آیات اور بے شمار احادیث کریمہ سے ثابت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب انسان ایسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے دنیا میں جان پہچانتی تھی جان پہچانتی اسے جانتا تھا پہچانتا تھا اور وہ اسے سلام کرتا ہے تو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچانتا ہے اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے جس سے جان پہچان نہیں تھی اور سلام کرتا ہے تو مردہ اسے بھی سلام کا جواب دیتا ہے یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے ہے حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دفن کرنے کے بعد پلٹتے ہیں واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کی جونتیوں کی آواز سنتا ہے چپلوں کی آواز سنتا ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کوئے پر تشریف لے گئے جہاں جنگ بدر ہوئی تھی کفار مکہ کی لاشیں اس کوئے پڑی ہوئی تھی آپ نے ان کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا پایا میں نے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پا لیا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان بے جان جسموں سے آپ کلام فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو ان مردوں سے مگر انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں ناظرین اس حدیث پاک سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں ایک تیسری حدیث میں ہے حضرت عبیدہ بن مرزوق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بی بی مسجد میں جھارو دیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ان کی انتقال کی خبر نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے دریافت فرمایا کہ یہ قبر کیسی ہے لوگوں نے عرض کی امی محجن کی ہے فرمایا وہی ہیں جو مسجد میں جھارو دیا کرتی تھی عرض کی یا رسول اللہ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف باندھ کر نماز پڑھائی پھر ان بیوی کی طرف خطاب کر کے فرمایا تو انہیں کون سے عمل کو افضل پایا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بات سنے گی آپ اس سے خطاب فرما رہے ہیں یہ تو مر چکی ہے دفن ہو چکی ہے فرمایا تم اس سے زیادہ کچھ نہیں سنتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جواب دیا ہے کہ میں مسجد میں جھارو دیتی ہوں ناظرین یہ حدیث بخاری شریف میں وجود ہے حدیث نمبر 43 اس حدیث پاک سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری بات کا جواب بھی دیتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ثُمَّدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا زبا کیے ہوئے پرندوں کو پکارو تو وہ دورتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اب آپ ہی بتائیں کہ جن پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہاڑ پر رکھا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے اللہ تعالی ان کو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں ناظرین جن آیتوں میں یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں وہاں مردوں سے مراد دل کے مردے ہیں یعنی کافر اور سننے سے مراد حق کو قبول کرنا ہے سچی بات کو اس لئے جہاں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وہاں ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا یعنی آپ صرف مومنوں کو ہی سنا سکتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہاں مردوں سے مراد کافر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کمبد خزرہ میں حضرت عمر فاروق آرزم رضی اللہ عنہ کے دفن ہونے کے بعد پردے کے ساتھ اندر جاتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طربت پر اور فرماتی تھی میں عمر سے حیاء کرتی ہوں اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور مردے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مننے کے بعد تو میت کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں ہزارہ من مٹی میں دفن ہونے کے باوجود میت لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے آہات سنتی ہے تو جو انبیاء اولیاء اکرام زندگی میں مشرق و مغرب دیکھتے ہوں وہ وفات کے بعد عرش و فرش کی خبر یقیناً رکھتے ہیں حدیث شریف میں ہے ہر جمعات کو میت کی روح اپنے عزیزوں کے گھر پہنچ کر ان سے عیسال سواب کی درخواست کرتی ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے حال کو دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں اسی لئے ہر نمازی ہر جگہ سے نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو اے نبی آپ پر سلام ہوں ناظرین اس کے علاوہ بے شمار احادیث کریمہ موجود ہیں جن میں مردوں کے سننے کا ثبوت ملتا ہے آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے تو آپ کو اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ